جوکر پر 17 فیصد سیلز ٹیکس کا فیصلہ مسترات فلور میلز ایسوسییشن نے کل سے دو روزہ علامتی ہڑتال کا اعلان کر دیا جنوبی پنجاب پر میں آٹھا مہنگا ہونے کا خدشہ ڈی جی خان میں فلور میلز کے باہر ہڑتال کے بینرز آویساں فلور میلز میں گندم کی واشنگ کا کام بند کر دیا گیا ٹیکس واپس نہ لینے پر یکم جولائی سے گیر موئیہ نہ مدد تک احتجاج کی دھم کی سرگودہ میں فلور میلز ایسوسییشن کی ہڑتال کی کال باساروں میں آٹھا مسلسل مہنگا ہونے لگا ایک رات میں آٹھے کے پھیلے کے بیس کلو کی قیمت میں دو سر بے کا اضافہ لال آٹھا ایک ہزار چالیس اور فائن آٹھے کا بیس کلو کا پھیلہ ایک ہزار تین سو بیس روپے میں بکھنے لگا ایسی عمر دراز گاندل کا رویہ درست نہیں حراسہ کرتے ہی اور ڈپٹری کمیشنر سرگودہ سے ٹرانسپورٹرز کی مساکرات ناکام ڈویین بھر میں ٹرانسپورٹ ایسوسییشن نے پہیا جام ہڑتال کر دی جبکہ بہتر گھنٹوں میں آسسٹنٹ کمیشنر کو تبدیل نہ کیا تو پنجاب بھر میں ہڑتال ہوکی ٹرانسپورٹرز نے انتظامیوں کو ڈیٹ لائن دے دی خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کی کارکردگی ریپورٹ چار اسلا کے ڈپٹری کمیشنر نے بوگس ڈیٹ اپلوڈ کر دیا چیف سیکٹری پنجاب کا ڈی سیز بہاولپور سرگودہ خانے وال سے اظہار برہمی کمیشنر کو از خود معاملہ دیکھنے کی ہدایت چیف سیکٹری نے کمیشنر دی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کے کام کی تعریف کی ملتان میں قبضہ مافیا کی شامت آگئی ظلہ انتظامیہ کا روحی کی خبر پر ایکشن بی بی پاک دامن اور پیر عمر قبرستان میں کارفائی دو گھر مسمار جاری تعمیرات رکوا دی گئیں دوسری جانے ملتان پبلک سکول روڈ پر بلا منظوری نقشہ تعمیر کرنے پر سو دگانوں پر مجتمل پلاسز چیل کر دیئے گئے کوٹ ادو میں ناجائز قابضین تعمیراتی کام میں رکاوٹ بن گئے دو کروڑ کی لاکھ سے بننے والے جناسگاہ اور پارک کا کام بند علاقہ مقین ذرا پہت جاش کہتے ہیں قابضین مینسپل کمیٹی کی عراسی پر جگہ ہتھی آنا چاہتے ہیں مختہ گلی کے باوجود قابضین کو مزید راستہ دینے سے پارک کی جگہ کم پڑے گی خانوان میں مالک سال کے آخری ماہ میں ٹیکس وصولیاں ایف بی آر اور محکمہ مال کی جانب سے نادہندگان کو نوٹسز زلعی صادر پیپلز پارٹی اور سابق یونین ناظمین سمیت 36 ٹیکس نادہندہ کان کی لسٹ آبیزان زلعی صادر پی پی ماظر خان دو لاکھ چیتر ہزار سابق یونین ناظم ولی اللہ شاہ گگہ دو لاکھ پچانمی ہزار پانچ سو اور سابق کانسلر املاک خان داہا 63 ہزار روپے کے نادہندہ نکلے لہیہ میں محکمہ تعلیم کی مجرمانہ خفلت بچوں کی زندہیاں داو پر لگ گئیں سکول میں اساتزہ نے بچوں کو پڑھانے کی بجائے مصدور بنا دیا جو بارہ چک 368 میں سرکاری سکول کی تعمیر و مرمت پر بچے کام کرنے میں مصروف سی او تعلیم شرافت انی بسرہ کا نوٹس واقعے کی انکوائری کا حکم لیاقتپور خان بیلہ میں احساس کفالت پروگرام مستحقین کی امدادی رقم پر پانچ سو روپے کٹوٹی اسسسنٹ کمیشنر لیاقتپور کی کاروائی دو ڈیلرز پر جرم ثابت ہونے پر مقدمہ درج کروا دیا علیپور میں احساس کفالت سینٹر پر اضافی رقم لینے کی شکایات کٹوٹی کے نام پر اضافی رقم لینے والے چار افراد گرفتار ادھر سناوہ میں بھی کٹوٹی کرنے والے دو ریٹیلر گرفتار مقدمہ درج آسٹرازینکا ویکسین نوٹ اویلیبل بہاولپور میں آسٹرازینکا ویکسین کو ختم ہوئے کئی روز گزر گئے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ویکسین کب آئے گی ڈیریکٹر ہیلتھ سرویسز ڈاکٹر زاکر علی کی گفتگو ڈی جی خان میں بھی کرونا ویکسینیشن سینٹر پر آسٹرازینکا ویکسین ختم ہونے لگی اوورسیز پاکستانی پریشان بوزدار سرکار کا سیپیک منصوبوں زراد کی پائدار ترقی کے لیے بڑا اقدار کارپوریٹ آگری کلچر فارمن پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ کر لیا مصیرعالہ اشمار بوزدار کی اس لاشت میں پالیسی کو چند روز میں حفظی شکل دینے کی ہدایت بولے سیپیک گیم چینجر ترقی اور خوشحالی کا سامن نوزوانوں کو نوکریہ مینے گی چیئرمنٹ سیپیک آتورٹی ریٹائر جنرل آسم سلیم باج بستمیت متعلقہ حکام کی شرکتات بہاولپور میں لڑکی نے شوہر کی خاطر والدین سے برسوں کا تعلق توڑ دیا کائمپور کے ٹھارہ سالہ علیشپاکہ لاہور ہائی کوٹ بہاولپور بینچ میں ماں باپ کے خلاف بیان عدالت نے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی دی والدہ بحار پیجی کی واپسے کے لیے وزیراعالہ سے انصاف کی اپیر چیئرمن وزیراعالہ شکایات سل آمیر عبداللہ کا سیف سٹی ڈی جی خان پروجیکٹ کا دورہ جبکہ جدی ترین سہولیات سے آراستہ ون فارگ سسٹم کو بھی سیف سٹی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے تین شفٹوں میں سیف سٹی کا عملہ اور پولیس اہل کا ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں آمیر عبداللہ نے کہا ڈی جی خان سیف سٹی پروجیکٹ سنگے میل ثابت ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ضروری پنجاب کی مختلف بار اسوسییشنز کی اختیتاران کی ملاقات جسٹس محمد قاسم خان نے نامزل چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کے ہمراہ وکلا کے مسائل سنے کہاں وطور چیف جسٹس کوشش کی کہ بار اور بینچ کا فاصلہ کم ہو سائلین کو انصاف بھی ملے وکلا نے نئے نامزل چیف جسٹس پنجاب کو مبارک بات دی میاں والی میں سال دوہزار انیس پیش میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم سرسوں کے پیداواری مقابلہ میں موسیٰ خیل کے کاجسکار نے پہلی پوزیشن حاصل کی گفٹی ڈائریکٹر زراد توسی ملک نواز کا کہنا ہے کہ پہلی پوزیشن پر تین لاکھ دوسری پر دو لاکھ اور تیسری پر ایک لاکھ انعام دیا گیا اور آؤ دیکھیں ذرا کس میں ہے کتنا دم ملتانی نوجوان کے بتیس نہیں اتھائیس دانت تیس سالہ نوجوان نے دانتوں سے چالیس کلو وسنی گندم کی بوری اٹھا لی مسہر ابباس نے بھارتی پہلوانوں کو مقابلے کا چیلنج بھی دے ڈالا حکومت سرپرستی کرے تو ملک کا نام روشن کر سکتا ہوں موسیقی